اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھیں اللہ سے ناراض نہ ہو جائے ہم مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں مسلم ممالک ہے انہیں کے اوپر اللہ کیوں عصاب نازل کرتا ہے تو ہر عذاب جو سزائیں ہیں دنیاوی جو سزائیں ہیں یہ صرف عذاب نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے سن لیجئے یہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے مسلمانوں کو آخرت کی عذاب سے بچانے کے لیے اللہ اس طرح کے عذاب کو نازل کرتا رہتا ہے اللہ اکبر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے ابودعوت کی بالکل صحیح روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا ہے یعنی کہ جو امت محمدیہ ہے یہ مرحومہ امت ہے اللہ رب العالمین آخرت کی عذاب سے بچانے کے لیے آخرت کی عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر ہی اللہ زلزلے کی شکل میں فتنوں کی شکل میں اور قتل و غارتگری کی شکل میں عذاب نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے قرار مجید کے اندر کہا اللہ اکبر کہ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب کے اندر مطلع کرتے رہیں کس لیے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹا ہیں اللہ اکبر یہ زلزلوں کا مقصر یہی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے طرف آ جائے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے اندر کوفہ کے اندر زلزلہ آیا انہوں نے کہا کہ اے لوگو یہ اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے اللہ تم سے ناراض ہے اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ توبہ اور استفار کرلو ورنہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کس وعدی میں جا کر کے مرو اگر ہم نیکیاں نہیں کریں گے اللہ کے طرف رجوع نہیں کریں گے اللہ وارننگ دے رہا ہے اللہ جو ہے الارم بجا رہا ہے مسلمانوں جرہا صدرو جرہا سنبھل جاؤ پھر بھی اگر ہم نہیں صدرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کہاں جا کر کے مرے کسی بیلنگ کے نیچے آ کر کے دب کر کے مر جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رفع العالمین یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو آخرت کے دن زیادہ عذاب نہیں ملے اس لئے دنیا کے اندر ہی اس طرح کے عذاب کو ناصل کر دیتا ہے اور مسلمانوں کا درجہ بڑھانے کے لئے بھی اس طرح کے حاصلات ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کیا فرمایا جناب محمد علیہ وسلم نے کہ جو کسی بیلنگ کے نیچے کسی پہاڑ کے نیچے کسی گھر کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ شہید ہے کتنے سارے لوگ ترک کے اندر مرے بچے مرے جوان مرے بوڑے مرے اگر وہ مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ شہادت کی موت ان کی ہوئی اللہ اکبر کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے ہم راب ہر چیز میں الٹا سوچتے کہ اللہ سے مسلمانوں ہی کو عذاب ناصل کرتا ہے ترک کے اندر جو ہے نزلزل آیا بیلنگیں گر گئی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے مرے ہوئے اپنے غصوت اللہ اکبر آپ نے غصوت ویڈیو کے اندر سنا ہوگا کہ انسان غصوت کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر انسان چیخ اور چلا نہیں رہا سیکھ لیجئے یہ بھی ایک سبق ہے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مسئبت ہی آئے اگر پریشان ہی آئے تو مسلمان صرف اور صرف اللہ کو پکاننے والے بنے دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے ایک بیلڈنگ کے اندر آدھا فسا ہوا ہے اس کا جسم جو ہے آدھا بیلڈنگ کے اندر ہے اور آدھا جسم باہر ہے وہ بچے کا باپ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ رہا ہے کتنا بڑا پیغام ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ مسئبتیں بھی آئیں تو وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے چاہے وہ غم میں ہو خوشی میں ہو اللہ کا نام لیے